بسم اللہ الرحمن الرحیم پیشتی ویڈیو میں ہم بات کر رہے تھے کہ فور کا لوب کیسے یوز کرتے ہیں تو یہ ابھی آپ کو سکرین میں دکھایا ہے سارا ہی ہم نے دیٹیل میں دیکھا ہے ابھی بس ایک دو چیزیں رہ گئی تک تو اس کو دیکھ لیتے ہیں فرکزیمپل اگر آپ نے چیک کرنا ہوگے یہ رے کا ٹوٹل سائز کیا ہے تو اس یہاں پہ دو میتھڈ بیلیبل ہیں جیسے کہ میں آپ کو یوز کر رہتا ہوں ایک کاؤنٹ کا میتھڈ ہے یہ بھی پرنٹ کر دیتا ہے کہ ٹوٹل سائز کتنا ہے آپ کی رے کا اسی طرح یہ ایک اور میتھڈ ہے سائز ووف کے نام سے یہاں پہ فرکزیمپل آپ یہاں پہ جو ہے اس دونوں کو پرنٹ کر کے دیکھ لیں سائز ووف کا میتھڈ بھی یہی کام کرتا ہے کہ آپ سائز ووف کو پاس کر دیتے ہیں جو بھی آپ کی رے ہے جیسے فرکزیمپل ہماری رے کا نام ہے نمز اور ہم نے اس کو پاس کر دیا دیکھیں دونوں کیسز میں ہماری جو رے ہے اس کا سائز کتنا ہے جیسے دیکھیں کہ فور اور فور دونوں دفاعی پرنٹ ہو گئے سائز کی ضرورت ہمیں کہاں پڑتی ہے پرنٹ کرنے کی فرکزیمپل ابھی میں نے یہاں پہ فور ہارڈکوڈ کیا ہو رہا ہے تو یہ اچھی پریکٹس نہیں ہوتی یہاں پہ ہارڈکوڈ کرنا اس کی وجہ یہ ہے کہ جیسے ہی آپ فرکزیمپل ایٹ کے ساتھ یہاں پہ آپ اسکیوز می فور کی جگہ پہ یہاں پہ یوز کر دیں کاؤنٹ اور جو ہے وہ نمز اب یہ انڈیپینڈنٹ ہو گیا ہے کہ اس کے ایلیمنٹس کتنے ہیں جتنے بھی ایلیمنٹس ہوں گے اس کے ایلیمنٹس ہوں گے اس کے اقارڈنگلی لوب کی نمبر ایٹریشن جو ہے وہ آٹومیٹیلی چینج ہو جائے گی تو جب بھی لوب یوز کریں کبھی بھی یہاں پہ اپنے ان کی ویریبل کو ہارڈکوڈ نہ کیا کریں ورنہ وہ کوٹ جو ہے وہ سم ٹم بھول جاتا ہے تو وہ بعد میں سوفٹر میں جا کوئی ایشو رہ جاتا ہے ایک طرح کا اچھا ہمارا جو مین جو سیشن ہے یہ ہم نے بات کرنی ہے کہ فور ایچ کا لوب جو ہے وہ ہم کیسے یوز کرتے ہیں اور اس کی کیا فائدہ ہے پہلے ہم اس کو یوز کر دیکھ لیتے ہیں یہ تو میں آپ کے ایکزمپل کلک کیا اس کو ختم کر دیں اس کو بھی ختم کر دیتے ہیں اور اس کی ویب میں ضرورت نہیں ہے ٹھیک ہے تو فور ایچ کا سینٹیکس ہم پہلے دیکھ چکے ہیں لوپس کے چپٹر میں ٹھیک ہے ویڈیو میں اس کا سینٹیکس بڑا سیمپل سا ہے ہم فور ایچ یوز کرتے ہیں پہلے اپنی کلیکشن کا نام لکھتے ہیں اس کیسے ہماری کلیکشن ہے وہ ایک ارے ہے اور ارے کا نام لکھا ایز کا کیورڈ یوز کرتے ہیں اس کے بعد ہمارا ویڈیبل جو بھی ہم نے ہر اٹریشن میں جس میں اپنا ڈیٹا کرنا ہے اور اس کے اندر باڈی میں کیا کرتے ہیں جو بھی آپ نے اس کے ڈیٹا کے ساتھ کرنا ہے جو بھی ای کو اور ہم کہہ دیتے ہیں جی کہ جو بھی اس کی فل کے بس ایسے پرنٹ کر دیتے ہیں جو نام ہے اس کو پرنٹ کر دیتے ہیں اس کے ساتھ کر دیتے ہیں بی آر کو اتنا ہی کافی ہے اگر آپ اس کی آؤپٹ دیکھیں تو بڑی سٹیٹ فارورڈ سی بات ہے جتنے آپ کے ایلیمنٹس ہیں اس نے پرنٹ کر دیئے یہ پرنٹ کیسے کرتا ہے ہر ایٹریشن میں ایک ایک ایلیمنٹ کو نکالتا ہے اس کی ویلیو کی کوپی جو ہے وہ نام کی ویریبل کو دے دیتا ہے ویلیو کی کوپی نام کی ویریبل کو دے دیتا ہے تو پہلی ایٹریشن میں ٹو اینڈ آن ورڈ سارے جو ایلیمنٹس ہیں وہ پرنٹ ہو جاتے ہیں اس میں ایک بات جو ضروری ہے خیال رکھنے والی وہ یہ ہے کہ جب جو آپ کا نام ہے نا یہ جو ہے یہ رے سے انڈپینڈڈ ویریبل ہے ٹھیک ہے اگر آپ نام میں کوئی چینج کرتے ہیں تو اس کا رے پہ فرق نہیں پڑے گا جیسے اگر میں یہاں پہ جائے کہتا ہوں کہ جو نام ہے اس کی ویلیو کر دو لیٹس اے ہنڈڈ کر دو ٹھیک ہے اور میں یہاں بعد میں آگے ایک دفعہ پھر جو ہے وہ رے پرنٹ کر لیتا ہوں یہ چیز کرنے سے رے کو کوئی فرق نہیں پڑا یہاں پہ دیکھیں میں نے نام کو پرنٹ کر دیا ہے اور اگر آپ واپس آرپوٹ پہ آگے دیکھیں دیکھیں پہلے اس لوب نے یہ سارے ایلمنٹ پرنٹ کی ہیں اس کے بعد اس میتھرڈ سے یہ سارے رے پرنٹ ہوئی ہے تو عرے کے جو ویلیوز ہیں وہ وہی ہیں جو پہلے تھی یعنی کہ ٹو فور سکس ایٹ این ٹو فور سکس ایٹ او ٹین یعنی کہ اس سے کوئی فرق نہیں پڑا نام کو ہنڈڈ کرنے سے تو عام طور پر فور ایج کا لوب ہم تب یوز کرتے ہیں جب ہم نے جو عرے ہے اس کی صرف ویلیوز کو ریڈ کرنا ہو اس کو اٹریڈ کر کے ٹرورس کر کے یوز کرنا ہو اس کو موڈیفائی نہ کرنا ہو اگر آپ موڈیفائی کرنا چاہتے ہیں تو زیادہ تر ہم فور کا لوب یوز کرتے ہیں عرے کے ایلمنٹ کو موڈیفائی کرنے کے لئے اور جو ریڈ کرنے کے لئے ہم فور ایج کا جو لوب ہے وہ یوز کرتے ہیں اس میں ایک پوائنٹ اور نوٹ کرلیں وہ کیا ہے؟ یہ ہے کہ آپ فور ایج کا لوب جو ہے وہ موڈیفائر کرنے کے لیے یوز کر سکتے ہیں کیسے آپ یوں کریں کہ آ دو یہ کام کافی کام ہے لیکن جس تھوریٹیکل ڈیٹیلز کی وجہ میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ یہ چیزیں آپ کو پتا ہونی چاہیے وہ کیا ہے بجائے اس کے کہ آپ ہر دفعہ اس کے ویلیو کی کوپی اس میں سیو کروائیں اپنے ویریبل میں آپ جو ہے وہ جہاں پہ ریم میں وہ ویلیو پڑی ہوئی ہے اس کا ریفرنس اپنے نم کے ویریبل میں سیو کروائیں جب آپ کے پاس اس کا ریفرنس یعنی کہ اڈریس آ جائے گا تو اس اڈریس پہ جو بھی موڈیفیکیشن کریں گے وہ ایکچوڑی ری کے اندر وہ موڈیفیکیشن ہو جائے گی جیسے آپ کو میں چھوٹی سی اگزیمپل دیتا ہوں میں کہتا ہوں کہ یہ جو ہے نا یہاں پہ یہ سیمبل لگا دیں اس سیمبل لگانے کا مطلب کیا ہے کہ اب جو نم کا ویریبل ہے یہ ایک ریفرنس ویریبل ہے یعنی کہ یہ پوائنٹر ہے یہ پوائنٹ کر رہا ہے اسی جگہ پہ جہاں پہ array میں نم کا جو ڈیٹا ہے وہ پڑا ہوا ہے تو فرسٹ اٹریشن میں یہ پوائنٹ کرے گا پہلے element کے ڈریس کو سیکنڈ اٹریشن میں دوسرے کے ڈریس کو تیسرے تو چونکہ اب ہم اڈریس تک پہنچ گے ہیں اب ہم جو بھی موڈیفیکیشن اس میں کریں گے فرض کریں میں نے نم میں ہنڈرڈ کیا تو پہلی اٹریشن میں نم پرنٹ ہوگا اور پرنٹ زاہر پرانی ویلی ہو جائے گی اس کے بعد موڈیفیکیشن ہو رہی ہے تو پرنٹ ہونے کے بعد اس اڈریس پہ جا کے یعنی کہ array جہاں سیو ہے اس کے پہلی element کا جو اڈریس ہے اس اڈریس پہ جا کے ہنڈرڈ سیو ہو جائے گا اسی طرح اگلی بارے بھی ہنڈرڈ سیو ہو جائے گا تیسرے element پہ بھی چوتھے تمام پہ ہنڈرڈ سیو ہو جائے گا اگر آپ پرنٹ آر یوز کریں گے تو آپ دیکھیں گے کہ تمام ویلیو جائے وہ یہاں پہ چینج ہو چکیوں گی جیسے یہ دیکھیں کہ پہلے آپ کی ویلیوز 2,4,6,8 پر آ رہی ہیں اور بعد میں دیکھیں ساری ویلیو جائے وہ ہنڈرڈ ہو چکے اس طرح سے آپ اس کو جائے وہ یوز کر سکتے ہیں یہ ایکزمپل ویسے تو سمپل ہے لیکن آپ کو میں سمجھانے کے لیے بس بتانا چاہ رہا ہوں کہ یہ کام کرتی کیسے ہے یہ ایسے کام کرتی ہے کہ آپ سمجھیں کہ جو آپ کی array ہے نا یعنی کہ بائی ڈیفارڈ آپ کی array فرض کریں کچھ اس طرح سے بنی ہوئی ہے اس میں assume کر لیتا ہے کہ بھی اس میں let's say کہ صرف تین element ہے 2 ہے 4 ہے 6 جب آپ یوز کرتے ہیں نا یہ والا syntax ہے یعنی کہ and person اور پھر dollar sign اور num اس سے ہوتا گیا ہے دیکھیں ان elements کا address بھی تو ہے نا کوئی نا کوئی رہ میں اب assume کر لیں کہ اس کا جو address ہے وہ 1000 ہے اس کا 2000 ہے اس کا 3000 یہ میں نے randomly assume کر لیا یہ ضروری نہیں ہے کہ یہ ہی ہوں اور دوسرا یہ کہ ہم ان کے بارے میں کچھ نہیں کہہ سکتے کہ یہ بالکل consecutive RAM میں پڑے ہوئے ہیں کہ یہ different جگہوں میں پڑے ہوئے ہیں کیونکہ ان باتوں کا جو تعلق ہے وہ internal implementation detail کے ساتھ ہے تو وہ ہمارے course کا topic نہیں ہے ورنہ ہم بہت وہ depth میں چلے جائیں گے short سب تعلق ہوں کوئی جو C میں raised ہیں وہ elements سارے RAM میں consecutive پڑے ہوتے ہیں لیکن جو PHP کے اندرے raised یہ different ریکیس implemented ہے اور یہ RAM میں consecutive نہیں پڑی ہوتی یہ different ریکیس اس کا structure ہے بس ہم اس کو use to RAM والے syntax سے کر لیتے ہیں لیکن یہ consecutive location میں نہیں پڑی ہوتی ان کا اپنا جو address ہے وہ different جگہوں کے اوپر ہو سکتا ہے اچھا ہوتا کیا ہے جب آپ پہلی iteration run کرتے ہیں تو آپ کا جو num کا variable بنتا ہے اس میں copy ہو جاتا ہے second والے کا یعنی کہ پہلے والے zero والے element یہ zero index ہے یہ one index ہے یہ two index ہے تو zero index کا جو address ہے یہ one thousand یہاں پہ copy ہو جاتا ہے جب آپ کرتے ہیں نا کہ for example آپ num میں for example آپ dollar sign num is equal to hundred کر دیتے ہیں یہ کرتا گیا یہ دیکھتا ہے کہ اچھا یہ جو one thousand ہے یہ اس پہ جاتا ہے دیکھتا ہے one thousand تو one thousand تو اس کو پہ چلتا ہے یہ تو address ہے یہ value نہیں ہے ٹھیک اس کے ساتھ information بھی save کی ہوتی ہے تو یہ اس address پہ چلا جاتا ہے یہ address ہے یہاں جا کے یہ 2 کو ختم کر کے یہاں پہ 100 کر دے گا اگلی iteration میں کیا ہوگا یہ one thousand two thousand سے replace ہو جائے گا اور جب یہ attrition چلے گی نام جگر 100 والی تو نام میں two thousand پوائنٹر ہے دیکھے گا کس کو پوائنٹ کر رہا ہے اس کو پوائنٹ کر رہا ہے اس میں 4 پڑ ہے تو یہ 4 کی جگہ پہ یہ 4 ختم ہو جائے گا اور یہاں پہ 100 save ہو جائے گا تو اس طرح سے جو address کا pointer ہے یا جو pointer variable ہے اس کے ذریعے ہم اپنے elements کو by reference access کر 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 سکتے ہیں لیکن یہ والا case بہت کم ضرور پڑتی ہے بس آپ کے interest کے لیے یا آپ کو knowledge کے میں بتایا ہے ورنہ ایسی جو complexity ہوتی ہے اس کو programming میں avoid کیا کریں یہ اس بات تعلق ریز کے ساتھ نہیں ہے لیکن میں جنرل activity دیتا ہوں جب بھی دو solution آپ کے سامنے ہوں ایک simple ہو ایک tricky complex ہو tricky complex کو چھوٹ دیا کریں اس کو فالو کیا کریں کیونکہ code ہم نے لکھنا ایک دفعہ ہوتا ہے اور اس کو maintain کرنا اور read کرنا بار بار ہوتا مانیج کرتے ہیں اب ہم بات کرتے ہیں واپس آج اس جگہ پہ کہ یہ تو ہم نے اٹریٹ کر لیا آپ بتا دیا کہ کیسے اٹریٹ کریں گے تو اس کا result نکلے گا 4 each کے loop کی ماری بات جانا یہ complete ہوگی اس کو بند کر دیتے کی بھی ضرور نہیں رہی ہم دیکھ چاہتے ہیں how to add elements in array اب جب add کی بات آتی ہے سب سے پہلی بات آتی ہے location کیا ہے کہ پہ ایڈ کرنا ہے array میں نیا element کہ ایڈ کرنا ہے کیا مطلب دیکھیں some time array use کرتے ہیں q کے طور پہ مثال کے طور پہ ایک ڈاکٹر کا کو کلینک ہے ہم چاہ رہے کہ جو بندہ پہلے آیا ہے وہ پہلے اس کی turn آئے اور جو بندہ بعد میں آئے وہ end کے اوپر اس کامر card رکھ دیں تو یہ normal کیوں ہوگی نا یعنی جو بھی نیا element add کریں گے اس case میں ہم اپنی ray کے top right side پہ add کریں گے اور جو بھی element اس میں سے نکال لیں گے یعنی کہ remove کریں گے وہ سب سے left side والا یا zero index والا نکال لیں گے یعنی یہ example ہوگی کہ کس طریقے سے ہم decide کرتے ہیں کہ ray کے اندر جو element ڈالنے وہ right side پہ ڈالنے کے left side پہ ڈالنے اب میں ایک example دیتا ہوں کہ sometimes ایسا scenario آجاتا ہے کہ element ray کے اندر فرض 5 element ڈالی ہوئے یعنی zero سے لے 4 index element پڑھے ہیں لیکن آپ نے کسی وجہ سے top left side پہ element ڈالنا ہے ہے ray ہی for some رائے ہے وہ right side پہ move کھ جائے گا اور ہر element ایک step جب رائٹ چلا جائے گا ویسے اس کی اتنی strong example تو شایئے نہ ہو لیکن میں آپ کچھوڑی سی example دے دیتا ہوں یہ ہمارے ڈالنے ڈالنے دوکٹر ہے اس ڈالنے فیس ہے 500 روپے چیک کرنے کی تو کی بینی اس کا system بھی ہے computer system بھی رکھا ہے اب ہوتا کہ اگر آپ 500 روپے دیں گے آپ اس کی میں لگ جائیں گے آپ نمبر top رائٹ پہ لیکن وہاں پہ ایک اور سہولت ہے اگر آپ فیس ہزار پہ دے دی تو وہ آپ کو اس کی کے اندر سب سے اگلے نمبر پہ رکھ دے گا اس کو امرجنسی کا نام دی ہے اگر آپ ہزار پہ دے دے دی اس کا مطلب ہے تو آپ سمجھیں کہ یہ ایک ایلیمیٹ پہ رکھ 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 ایک بندہ آیا بھی ہے لیکن اس کو آپ نے پہلی باری دی دی رہی ہے فورت نمبر کے اوپر یعنی کہ ہمارے جو پروگرام ہوتا ہے وہ ڈیسائیڈ کرتا ہے کہ اپلیکیشن کیا بناء رہے ہیں اس کی بیس پہ دی کرتا ہے کون سی لوکیشن پہ یا پوزیشن پہ ہم ایلیمیٹ ڈالنے میں انٹرسٹڈ ہیں اور یہ سیم کیس ہے ایلیمیٹ وہاں سے نکالنے کا کبھی ہم ایک خاص ایلیمیٹ نکالنا چاہ رہے ہوتے ہیں کبھی ہم ٹوپ رائٹ سے نکالنا چاہ رہے تو ایلیمیٹ سے نکالنا چاہ رہتے ہیں تو ایڈ کرنے کی تھوڑی سی بات کر لیتے ہیں اس میں ایک ایڈ کرنے کا طریقہ یہ ہے آپ اپنی رائے کا نام لکھتے ہیں اور اس کے ساتھ یہ سمبل لگا کے یہ پہ ایلیمیٹ پاس کر دیتے ہیں یہ سمبل کیا چیز ہے یہ سمبل ہے کہ یہ ٹویل وہاں پہ ایڈ کرنا ہے جو لاسٹ انڈیکس ہے آپ کی رائے کا فرض کریں اس کیس میں رائے چھوٹا بڑھتا یہ تو میں آپ ایڈیکس کی فکر نہیں کرنی بڑھتی اسی طرح اگر آپ ایک اور ایلیمیٹ کرنا چاہتے ہیں تو یہ کیا کرے گا دیکھیں کون سا یوز ہو ہے جو بھی یوز ہو ہے اس سے نیکس فیلی میں رکھ دے گا میں آپ پرنٹ کر دکھا دیتا ہوں تاکہ یہ بات واضح ہو جائے کہ سب سے top side پہ جو ایڈ کرنے کے دو طریقے ہیں اس میں سے ایک طریقہ یہ ہے کہ آپ یہ وی سنٹیکس کرتے ہیں اور اس میں ایلیمنٹ کو ایڈ کر دیتے ہیں اگر آپ یہ دیکھیں کہ جو آپ 12 اور 14 ہے نا یہ index number 012 0 1 0 1 0 1 2 3 index پہ 12 آ گیا اور 4 index پہ 14 آ گیا تو یعنی exactly اس نے next index بنتے تھے وہاں پہ ویلیوز کو رکھ دیا یہ طریقہ ہے سب سے right side پہ یعنی کہ جب ہم q کی طرح use کر رہے ہیں ویسے اس کو treat کر نے گا ایک اور method use ہوتا ہے اگر آپ اپنے top side right side پہ element ڈالنا ہے اسے کہتے ہیں array push اگر میں یہاں پہ جا کے method use کر وں array push اور میں یہاں پہ element بتا دوں کہ array array numbs اور element کون سا push کرنا ہے let's see میں کہتا 16 number element push کرنا ہے اس کو اگر دیکھے یہاں سے remove کر دیتے اور 16 کو push کرنے کے بعد ہم دوبارہ print کرتے ہیں تو دیکھیں 16 ہے وہ 5th index کے اوپر یعنی کہ automatically اس نے دیکھا ہے top right side index کون سا بنتا تھا تو وہاں پہ اس کو add کر دیا تو یہ example ہوگی کہ آپ top right side elements کو کیسے نکال دیں اگر ویڈیو میں آپ بتاؤ